ملکی محیشت ایک وشس سائیکل میں پھس چکی ہے کہ جسے بظاہر نکلنا مشکل نظر آ رہا ہے اس میں بیٹھے بڑے بڑے مگرمچ ملکی مفادات سے زیادہ اپنے مفاد کا تحفظ کر رہے ہیں اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومت وقت کے ترجمان اتا تارر صاحب اتا تارر صاحب ہو بہت شکریہ ساتھ دینے کا Always a pleasure having you on board سر فرمائے دیجئے گا کہ اگر لگیو رہا ہے کہ پاکستان نے دس سالوں میں تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا چوتھا موقع بھی شاید ہم گوانے جا رہے ہیں اب یہ آپ کا اہم اقتصادی فیصلوں میں کمزور ہوتے سیاسی عظم کو نمائع کرے گا اگر ایسا ہی ہوا کہ جو خبریں موصول ہو رہی ہیں تاجر سو روپے سے ساٹھ ہزار روپے مہانہ مقررہ انکم ٹیکس ختم کرنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں بہت شکریہ بہر صاحبہ میں بڑا مشکور ہوں اور best of luck for your new show جی آپ ایک voice of sanity ہیں تو ہم اس کو appreciate کرتے ہیں دیکھئے جہاں تک یہ تاجروں کی بات ہے ہم نے جن حالات میں ملک کی بھاگ دور سنبھالی تھی پی ڈیم گورنمنٹ میں تب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ default جو ہے وہ بالکل imminent ہے default سے نہیں تل سکیں گے پاکستان میں airline زانہ بند ہو جائیں گی بینکوں کے باہر پیسے withdraw کرنے والوں کی لائنیں ہوں گی اور lcیں نہیں کھولیں گی export بند ہو جائے گی اور بڑا close call تھی ایک time آیا کہ lc's نہیں کھلتی تھی اور جو exporters تھے ہم کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس rate پہ ہم نے export کرنا ہے روپیہ ایک دن گر رہا ہے ایک دن اس سے بھی زیادہ گر رہا ہے ڈالر جو ہے وہ 320-330 تک پہنچا ہوا ہے تو جو default کو overt کیا اللہ کے فضل سے اور آج دیکھیں دو اچھی خبریں ہیں اچھلے ماہ فچ ریٹنگز نے ہمیں triple c plus دیا آج موڈیز نے caa2 کر دیا آپ کو ایک گریٹ بہتر کر دیا تو جب یہ موڈیز کہہ رہا ہے فچ کہہ رہا ہے بلومبرگ کہہ رہا ہے اور یون ڈی پیز پہ بات کر رہا ہے کہ آپ کے economic indicators improve کر رہے ہیں آپ on the path to economic revival ہیں policies ٹھیک ہیں اس کا result آنا شروع ہو جائے گا تو اس کے لیے جو فیصلے کیے جاتے ہیں especially tax net کو broaden کرنے کے لیے tax collection کو بڑھانے کے لیے علمیہ یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے مجھے نہ tax کرو یہ میرے ساتھ والے کو کر دو تو یہ tax کا جو ایک نظام ہے وہ بڑا موثر بنانا پڑے گا جو کہ بن رہا ہے پہلی بار fbr کی digitalization ہو رہی ہے جس پہ حکومت وقت کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ملینڈا گیٹس فارمڈیشن اس کو fund کر رہا ہے مکینزی کورپریشن جو top کی consultancy firm ہے وہ اس میں consultant ہے loopholeز کو plug کیا جا رہا ہے میں بطور mna پرسوں میرے پاس میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا سنا دوں میرے پاس ایک بندہ کسی fbr کی افتر کی سفارش لے کر آیا بطور mna میں نے letter نکالا میں نے کہا کہ یہ chairman fbr کا letter ہے اس میں لکھا ہے سفارش کرنے والے کو موطل کیا جائے گا because fbr کے اندر انتہائی کرپ bureaucracy ہے اور وہ ہمیشہ سے رہی ہے ان کا راج ہے وہاں پہ 30-35 سال سے ایک system چل رہا ہے وہاں پہ اب دیکھیں بائیس scale سے لے کے 17 scale کی officers کو جب ایک report کی بیس پہ نہیں ان کی چار چار reports طلب کی گئی تھی different departments سے different intelligence agencies سے اور from within the department تو دیکھیں یہ path to revival ہے اب اس میں جب economic growth کی طرف ہم جا رہے ہیں تو میری التجاہ یہ ہوگی کہ یہ ہر تالوں سے کام نہیں بنے گا tax دینا ہوگا اس ملک کے اندر ہمیں tax culture کو promote بھی کرنا ہے encourage بھی کرنا ہے اور مہر صاحبہ ایک بہت بڑی harsh reality is the black economy اللہ ماف کرے جو ایک undocumented economy ہے کچھی رسیدوں کا culture ہے ان انڈر انوائسنگ کا چکر ہے بلکہ believe ہی نہیں کرتے tax دے انڈر انوائسنگ ہے black economy ہے ساری trade آپ کی جو ہے وہ کچھی رسیدوں پہ ہوتی ہے پنجاب میں ہم نے اس کیم نکالی تھی سارے ریسٹرانٹس اب اس پہ آگئے ہیں digital انوائسنگ کے اوپر تو دیکھئے یہ کچھی رسیدوں والا زمانہ چلا گیا ہے انڈر انوائسنگ کا زمانہ چلا گیا ہے جتنا کمائیں گے اتنا tax rate کا حق ہے وہ دینا ہوگا اور آگے ہماری guarantee ہے کہ آگے business friendly policies لانا ease of business کو promote کرنا retailers کو wholesalers کو traders کو facilitate کرنا یہ حکومتی وقت کی ذمہ داری ہے مگر اس rough patch سے نکل کے وہ وقت آئے گا کہ جب یہ تباہم facilitation کو دی جائیں گی ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں مگر ابھی ماملہ ہے tax collection کا اور tax تو ہر حال میں دے